ٹی وی ایکٹرس دیوولینا بھٹچار نے جب سے شادی کی ہے ان کے پیچھے ٹرولرز پڑ گئے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی دیوولینا نے اپنی شادی کا اعلان سوشل میڈیا پہ کیا تھا اس بڑے سرپرائز نے فینس کو چوک آنے کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا تھا ایکٹرس نے بتایا تھا کہ وہ کچھ بڑا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے اپنے بائی فرن شاہنواز شیخ سے کوٹ ماریج کرنے کا فیصلہ لیا دیوولینا ہے پریگنٹ اپنی شادی کی چوئیس پر ٹرول کے بعد کئی یوزرس نے دیوولینا بھٹچار کی تلنا آلیا بھٹ سے کر دی ہے یوزرس کا کہنا ہے کہ ایکٹرس نے چوری جب کے شادی اس لئے کی کیونکہ وہ پریگنٹ ہیں اب دیوولینا نے اس بات کا قرارہ جواب ٹرولرز کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں پریگنٹ ہوں اس لئے میں نے اچانک شادی کا فیصلہ کیا میں حیران ہوں اور ان لوگوں کے لئے دکھ محسوس کرتی ہوں جو ایسی بکواس باتیں کرتے ہیں دیوولینا نے کہا یہ ہپروکرسی کا اگلا لیول ہے کہ آپ کسی کو ٹرچر کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے یہ کبھی کبھی بہت پریشان کرنے والا ہو جاتا ہے کسی کو دوسروں کی زندگی میں اتنا گھسنے کی کیا ضرورت ہے لیکن بعد میں میں اس کومنٹ پر ہسی اور انہیں جانے دیا مجھے صحیح میں نہیں پتا کہ آگے میرے بارے میں کیا بولے جانے والا ہے اپنی زندگی کے بارے میں دیوولینا بھٹا چارنے بعد انہوں نے کہا کہ بھلے وہ اپنی پرسنل لائف میں کافی بزی ہیں لیکن پھر بھی کام پر لوٹنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جب کام کی بات آتی ہے تو میں کامپرمائز کرنے میں وشواست نہیں رکھتی میں کام پر واپس آنے اور نئے پروجیکٹس کا حصہ بن نکلے تیار ہوں میں دعا کرتی ہوں کہ 2023 ہم سبھی کے لیے خوشی اور سمردھی لے کر آئے مجھے آنے والے سال سے کئی امیدیں ہیں اس سال میں اپنے خراب ہیلت کی وجہ سے کام نہیں کر پائی لیکن اب میں ایک دم فٹ اور فائن ہوں دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں